سوشل میڈیا پر ایک نفرت انگیز پوسٹ کرنے پر جمعہ کشمیر پولیش نے ایک سرکاری ملازم کو گرفتار کر لیا ہے آدھا آپ دیکھ رہے ہیں انکوائر رسوڑے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد جعفر اس سے پہلے بھی سرکاری ملازمین کے نام یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی کہ کوئی بھی سرکاری ملازم گوونٹ کے خلاف گوونٹ کی پالیسیز کے خلاف کوئی بھی پوسٹ یا کومنٹ نہیں کرے گا اور سوشل میڈیا کا استعمال سرکاری ملازمین کے لیے ووالے جان بن چکا ہے کیونکہ آپ اگر سرکاری ملازم ہیں تو آپ گوونٹ کی پالیسیز کے خلاف نہیں بول سکتے آپ کوئی نفرت انگیز بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں دیکھ سکتے آپ کچھ غلط چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں ڈال سکتے لیکن آج ڈوڈا کی اگر بات کریں تو ڈوڈا میں ایک فورت کلاس ایمپلائی کو جموع کشمیر پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب اس نے اپنی فیس بک پر ایک نفرت انگیز پوسٹ ڈالی اور آپ کو بتا دیں کہ اس فورت کلاس ایمپلائی کا نام امریک سنگھ ہے ان کے والد کا نام رنبیر سنگھ ہے اور یہ بیولی ڈوڈا کے رہنے والے ہیں اور یہ فورت کلاس ایمپلائی تھے چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈا کے آفیس میں ان کی ڈیوٹی تھی اس سے پہلے رمبن کے ایک ٹیچر کو نوکری سے برخواست کیا گیا تھا کیونکہ لگتا جموع کشمیر انتظامیہ کی جانب سے بار بار تمام سرکاری ملازمین کو یہ ہدایات دی گئی کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال بڑے احتیاد سے کریں یعنی اگر آپ سرکاری ملازم ہے تو آپ کو سوشل میڈیا پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالنی ہے جو گورنمنٹ کے خلاف ہو یا جس سے لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ خراب ہو لیکن یہاں پر جو ڈوڈا پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص نے اپنی فیس بک پر ایک ایسا کومنٹ کیا ایک ایسی پوسٹ ڈالی جس سے حالات خراب ہو سکتے تھے لیکن ہم نے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور حالات کو خراب نہ کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور ایک ڈیٹیلڈ ریپورٹ جو ہے وہ ایگزگیٹیو میجسٹریٹ فوسٹ کلاس ڈوڈا کے پاس سومپ دی گئی ہے اور بہرحال اس فوت کلاس ایمپلائی کو ڈسٹک جیل بھدروہ بیج دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے لگتار سرکاری ملازمین پر اس طرح کی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اس سے پہلے زلہ رامبن سے ایک ٹیچر کو سسپنٹ کیا گیا تھا اور اب ایک فوت کلاس ایمپلائی کو گرفتار کر کے اس سے بدروہ جیل بھیج دیا گیا ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے کومنٹس کر رہا تھا کچھ ایسی پوسٹ ڈال رہا تھا جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے تھے اور جمہور کشمیر پولیس کی اگر بات کریں تو جمہور کشمیر پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے بارحال امریک سنگھ اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور ابھی بھی جن ملازمین کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے جو سرکاری ملازم ہے اور اس چیز کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ نہیں کر سکتے گوونٹ کی پالیسیز کے خلاف نہیں بول سکتے ہم کوئی کومنٹ ایسا نہیں کر سکتے جو انٹی گوونٹ ہو تو ان سرکاری ملازمین کے لیے یہ خبر کافی زیادہ اہم ہے انہیں چاہیے کہ آپ کو سبق سیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی تک یہ دوسرا ماملہ جمہور کشمیر سے سامنے آیا ہے دوسرے ماملے میں جو ہے ایک ایمپلائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسے جیل بھی بیج دیا گیا ہے لہذا اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بڑے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں آپ اہتیاد بڑھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پوسٹ یا ایک کومنٹ کی وجہ سے آپ کی نوکری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے یہ خبر جو ہے جلیہ ڈوڈا سے نکل کر سامنے آ رہی تھی اور ڈوڈا کے ایک فورت کلاس ایمپلائی کو پولیس نے گرفتار کر کے بدروہ جیل بیج دیا اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ تمام تر سرکاری ملازمین تک ایک خبر پہنچے اور جو بھی سرکاری ملازمین سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں وہ اہتیاد سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں تاکہ ان کی نوکریہ جو ہیں وہ سرکشت رہیں